السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 304 سورہ توبہ آیت نمبر 82 فَلْيَلْحَقُ قَلِيلًا تو انہیں چاہیے کہ توڑا سا حس لیں وَلْيَبُقُ قَثِيرًا اور بہت زیادہ روئیں جزاً بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اس آیت میں منافقین کو توڑا حسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر کلام کیا گیا ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی حسیہ اور خوشیہ منائیں یہ کم ہے کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود قلیل ہے اور آخرت میں ان کا غم اور رونہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی کبھی ختم نہ ہوگی اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں توڑی ہی ہے تفسیر خازین میں ہے دنیا میں خوش ہونا اور حسنا چاہیے کتنے ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل توڑا ہے کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے آخرت کا رونہ دنیا میں حسنے اور خبیس عمل کرنے کا بدلہ ہے اس آیت میں اگرچہ منافقین سے متعلق کلام ہیں البتہ جداغانہ طور پر ہمیں بہرال یہی حکم دیا گیا ہے کہ توڑا حسن اور یہ گریہ وزاری زیادہ کیا کریں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو توڑا ہستے اور بہت روتے حضرت مالک ابن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو رو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو کیونکہ جہنم ہی جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آسویں کہ چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہرے ہیں یہاں تک کہ ان کے آسو ختم ہو جائیں گے پھر ان کا خون بہنے لگے گا اور خون اتنا زیادہ بہرہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم تھے جب اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں کے گھر والوں کے جھرمٹ میں پایا ارشاد فرمائے کیا فوت ہو گئے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے اشار فرمایا سنو بے شک اللہ تعالی آنگ کے بہنے اور دل کے مغموم ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا جبریل تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ رو ہوں کہ میں رونے کا زیادہ حق دار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجود حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں حاروت و معاروت کی طرح عزمائز نہ جائے یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندہ دی گئی آئے جبریل اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانے سے محفوظ فرما دیا ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کم حسنے اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ وزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پھر اگلے آیت فَإِرَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ تَوْئِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر آئے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف وعفاس لے جائے فَاسْتَعَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور وہ تم سے جہاز میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو فَقُلْ لَن تَخُرُجُوا مَعِي أَبَدَا تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي أَدُوَا اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ تم نے پہلے دفع پہلی دفع بیٹے رہنے کو پسند کیا تو فَقُودُوا مَعَالْخَالِفِينَ تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹے رہو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو آپ غزوِ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین دوکہ دہی کے لئے کہیں گے حضور ہم کو اجازت دیں کہ آئندہ جہاد میں آپ کے ہمراہ چلیں اس میں غیبی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے پھر فرمائے فَقُودُوا مَعَالْخَالِفِينَ تو اب پیچھے رہنے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹ رہو یعنی اب اگر منافقین جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگے تو ان سے فرما دو کہ اب تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو تم نے پہلی دفعہ جہاد سے پیچھے بیٹے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹے رہو یعنی عورتوں بچوں بیماروں اور آپہ حجوں کے ساتھ بیٹ رہو اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے دوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر دینا اور حلائی دگی اختیار کر لینی چاہئے اور ماضی اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں ہوتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرمایا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو یہ اس حکم قرآنی کے بلکل خلاف ہے اس حکم میں یہ کہ حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مومنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی اہم مہم میں شامل کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جیسے بہادروں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی کسی مہم میں بیج دیا جائے تو وہ بزدل اپنے حرکتوں سے بہادروں کے بھی قدموں میں لغزش پیدا کریں گے پھر اگلی آیت وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ كَبِرِهِ اور نہ اس کی قبر پر کڑے ہونا اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وَمَا تُوَهُمْ فَاسِقُون اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے اس آیت میں سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا اس کا شان نوزل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبی بن السلول منافق کون کا سردار تھا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ علیہ اللہ تعالی نے جو مسلمان صالی مخلص صحابیہ اور کثیر العبارت تھے انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ ابن عبی بن السلول کو کفن کے لئے اپنا کمی سے مبارک انعیت فرما دے اور اس کی نماز جنازہ پڑا دے حضرت عمر علیہ اللہ تعالی انہوں کی رائے اس کے خلاف تھی لیکن چونکہ اس وقت تک ممانیت نہیں ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا اس لئے حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیس بھی انعیت فرمایا اور جنازے میں شرکت بھی کی کمیس دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ اللہ تعالی نے جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ ابن عبی نے اپنا کرتہ انہیں پہنایا تھا حضور ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیس بھی دیا اور جنازے بھی پڑھایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سرورے کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسلحت بھی پوری ہوئی چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی عام کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے رسول ہیں یہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی حیسائی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لئے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کڑا ہو افسوس بھی زمانہ حالی ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی کے دیوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی اپنا بڑا فوت ہو گیا ہو اور اگر اس کی قبر بنی ہو تو اس پر کڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا بالکل حرام ہے اس آئے سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لئے کڑے ہونا بھی ممنوع ہے اور یہ جو فرمایا اور فسک ہی میں مر گئے یہاں فسک سے کفر مراد ہے قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسک بمعنہ کفر پارد ہوا ہے جیسا کہ آیت تو کیا جو ایمان والا اور اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے فاسق کے جنازے کی نماز جائز بلکہ فرض کفایہ ہے اس پر صحاب اور تعبین کا اجماع ہے اور اس پر علماء و صالحین کا عمل اور یہی آل سنت و جماعت کا مذہب ہے جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطری کے مسنون اغسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپٹ دے جس سے اس کا سطر چھپ جائے اور نہ سنت طریقہ پر دفن کرے نہ بطری کے سنت قبر بنائے صرف گھڑا کود کر اندر رکھ دے پھر آیت نمبر 85 انشاءاللہ یہ اگلی درس میں پڑھیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ